السلام علیکم مارکیٹ کا تھوڑا سا انیلسز کرتے ہیں اور آج موبائل پہ ہی انیلسز کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا رسپونس کیسا تھا ہے اگر موبائل پہ آپ کا رسپونس اچھا ہے تو ایک تو موبائل پہ ریکارڈنگ کرنی اپلوڈنگ کرنی بہت ایزی ہوتی ہے کمپیوٹر کی نسبت تو ہم ایک دن میں ایک سے دو دفعہ تین دفعہ بھی انیلسز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کمپیوٹر پہ انیلسز بھی ہم کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو فیلال دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹ کوئن جو ہے وہ اگلا کیا قدم اٹھانے والا ہے ہمارے حساب سے تو میں نے ایک سمیٹریکل ٹرائنگل بنایا تھا ہم اس کو اگر فور آور کے ٹائم فریم کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر اس سمیٹریکل ٹرائنگل سے یہ نیچے یہاں سے نکلتا ہے تو اس وائٹ لائن کو توڑ کے اس ٹرینڈ لائن کو تو مزید نیچے آنے کے چانسز ہیں لیکن اگر اس کو توڑ کے اوپر نکل گیا اور ایک فور آور کی ٹائم فریم کی کینڈل اس کے اوپر یہاں پہ بن گئی تو پھر یہاں سے اس کے اوپر جانے کے چانسز ہیں لیکن اس کی ایک میجر جو ریزسٹنس ہے وہ تو یہ ہے تقریباً 32,000-33,000 کے قریب لیکن ایک ریزسٹنس چھوٹی سے یہاں پہ بھی ہے اور یہ بنتی ہے تقریباً 30,800 کے قریب 31,000 سے اگر یہ اوپر نکل گیا تو پھر یہ 33,000 تک آرام سے چلا جائے گا بٹکوین لیکن ابھی اس کے چانسز کیوں نہیں ہیں اس چیز کو سمجھ لیں بٹکوین ایک خاص رینج میں ہمیشہ ٹریڈ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا آج جب یہاں سے بٹکوین نے یہ دیکھیں بٹکوین جب 47,000 سے یہاں سے نیچے آیا تھا 48,000 سے تو اس کے بعد بھی بٹکوین نے اپنا زون چلایا تھا اور اس زون کے اندر اندر بٹکوین جو ہے وہ میں ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا یہاں سے لے کے تقریباً یہ بنتا تھا تقریباً 42,000 اور نیچے والے اس کے جو بنتی تھے وہ تقریباً 38,000 سے لے کے تقریباً 40, 42,000 کی رین میں بٹکوین ہمیں کافی دن چلتا ہوا نظر آ رہا تھا اور یہ تقریباً کتنے دن چلا تھا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تقریباً 12 اپریل سے لے کے یہ چلا تھا 5 مئی تک تقریباً ایک مہینہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک مہینے کے بعد جب اس نے اس زون کو توڑا تو نیچے آ گیا اب بٹکوین جو ہے وہ تقریباً یہ دیکھیں تیرہ مئی سے لے کے اب یہ دیکھیں آج ہو گیا ہے تقریباً 23 مئی تقریباً 10-12 دن ہو چکے ہیں بٹکوین اپنی ایک خاص رینج کے اندر ٹریڈ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے تو میرا جو انیلسید ہے وہ یہ ہے کہ بٹکوین اگر جہاں سے اوپر جاتا بھی ہے تو پھر سے دوبارہ سے نیچے آئے گا اور تقریباً ایک ماہ کے قریب بٹکوین جو ہے وہ اسی رینج کے اندر جس کا لور بنتا ہے تقریباً یہ والا جو کہ ہے تقریباً 25-26 ہزار اور ہائی بنتا ہے تقریباً 32-33 ہزار تو اس رینج کے اندر اندر بٹکوین ہمیں نظر آئے گا اگر ان دونوں رینج کو توڑتا ہے تو پھر یہاں تو اوپر نکل جائے گا کافی زیادہ اور اگر 33 ہزار کو توڑے گا بٹکوین تو تقریباً اس کے 42 ہزار کے اوپر جانے کے چانسز ہیں لیکن اگر یہ 26 ہزار کی رینج کو توڑتا ہے 25 ہزار 26 ہزار کی رینج کو توڑ دیتا ہے تو پھر اس کے نیچے 22 ہزار کو یا 20 ہزار کو ٹچ کرنے کے بھی چانسز ہیں بٹکوین کے اگر آپ نے جہاں پہ ٹریڈ لینی ہے بٹکوین کے اندر یا کسی بھی آلٹ کوین کے اندر تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے جہاں پہ کہ آپ نے سٹاپ لاؤس کا استعمال لازمی کرنا ہے ایتھریم کی بات کرتے ہیں تو ایتھریم کے بارے میں خبریں تو کافی اچھی ہیں لیکن ایتھریم بھی ہمیں کنسولیڈیشن کے زون میں ہی نظر آ رہا ہے زیادہ اوپر نیچے نہیں جا رہا لیکن جہاں پہ ہم ارننگ اچھی خاصی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی وہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ ایک دن کے اندر 10 سے 20 ڈالر کیسے ارننگ کر سکتے ہیں اسی سٹریٹیجی کو استعمال کر کے آپ یہاں سے نیچے سے بھائی کریں سپورٹ لائن کے اوپر اور اوپر جو ہے وہ ارزسٹینس کے اوپر جا کے آپ سیل آؤٹ کر دیں اور اچھی خاصی ارننگ آپ ڈیلی کی بیس پہ کر سکتے ہیں انٹرا ڈے لیکن سٹاپ لاؤس کے بینہ آپ نے ٹریڈ نہیں لینی ہوتی لونہ کی بات کرتے ہیں تو لونہ نے کل ہمیں تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ دکھایا تھا آپ اور آج پھر سے تقریباً تیرہ پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ لونہ پھر آپ ہوا لیکن یہ کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ لونہ جو ہے وہ ایک ڈالر پہ پہنچنے والے ہیں میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے لونہ ایک ڈالر تک چلا جائے گا بھائی اب اس کی جو سپلائی ہے لونہ کی وہ اتنی ہے اور اتنی زیادہ مطلب چھے ہزار پانچ سو ملین سپلائی کے اوپر یہ ایک ڈالر تک نہیں جا سکتا اتنی زیادہ فنڈز ہی نہیں ہے اس کے اندر اچھا آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو میری جتنی بھی فیوریٹ کرپٹو کرنسیز ہیں آپ دیکھیں سبھی جو ہیں وہ ہمیں پلس کے اندر نظر آ رہی ہیں اور چار پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ تو نارمل نظر آ رہی ہیں اور یہ جو ہے او آر بی کا ٹوکن یہ آئی تنگ کہیں پہ لانچ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ 24% ہمیں آپ دکھا رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ ایک نیا ٹوکن تھا تو یہ کافی زیادہ ایکسچینجز کے اندر لانچ نہیں ہوا تھا ابھی یہ اوکی ایکس اور دو تین ایکسچینجز کے اوپر ہی ہوبی اور کوکوین کے اندر ہی آئی تنگ یہ لانچ ہوا تھا ابھی شاید یہ کسی اور ایکسچینج کے اندر لانچ ہو گیا تو اس کو اگر آپ دیکھ لیں خریدنا چاہتے ہیں تو شورٹ ٹائم کے لئے آپ اس کو خرید دیں زیادہ لانگ ٹائم کے لئے نیو جو کوئنز ہیں ان کو ابھی بائی نہ کریں اچھا اگر آپ ابھی میں آپ کو آج تین کوئن بتانے والا ہوں جن کے اندر انٹری لے کے آپ لانگ ٹائم کے لئے چھوڑ سکتے ہیں سب سے پہلا کوئن جو ہے وہ ہے بی این بی بی این بی جو ہے یہ بہت ہی اچھا اور میرا فیورٹ کوئن ہے اور اس کے اندر انٹری لینے کا کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کوئن کا ایک جوز کیس ہے لانچ پیٹ کے اندر جوز ہوتا ہے بی این بی تو اس کے اندر لوگوں کے فنڈز جو ہیں وہ فسے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی پرائز جو ہے وہ زیادہ ڈمپ نہیں لیتی اگر اس کی سپورٹ اور رزسٹنس کی بات کرتے ہیں تو وہ میں اپنے ٹیلی گرام گروپ کے اندر آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے اس میں کب انٹری لینے ہے کب ایکزٹ لینے ہے تو تو انشاءاللہ سے سگنل بھی آپ کو اس کا مل جائے گا اگر شیبہ کی بات کرتے ہیں تو شیبہ بھی ہمیں جو ہے وہ تھوڑا بہت اوپر جاتا ہو نظر آ رہا ہے جا سکت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس ٹرینڈ لائن کو یہ توڑتا ہے تو پھر یہ زیرو پوائنٹ پینٹا زیرو سکس زیرو کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ یہ بنتی ہے پانچ زیرو چھے کے اوپر جا کے آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن اس نے یہاں سے ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اب یہ ایک میم کوئن نہیں رہا کیونکہ اس کا یوز کس بن گیا ہے شیبہ سویپ بھی آ گیا ہے اور اس کے اندر کچھ اور ٹوکن بھی اس کے ایکو سسٹم کے اندر لانچ ہو چکے ہیں جیسے کہ لیش ہے اور ایک اور تھا ٹوکن اس کا مجھے بنام نہیں جاد بون لیش اور بون اور شیبہ یہ تین ٹوکن ہو چکے ہیں تو یہ ایک اچھا ٹوکن اب اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس میں اگر انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر انٹری لے سکتے ہیں اچھا شیبہ کا بھی ہمیں اس میٹریکل ٹرائنگل ہی تقریباً بنتا ہو نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے بنانا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے ایک لائن پکڑنی ہے یہ ہم رف سا ایک آئیڈیا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم ایک لائن ڈرو یہاں پہ کرتے ہیں اور پھر ہم ایک لائن یہاں سے ڈرو کریں گے یہ دیکھیں تو ایک سیمیٹریکل ٹرائنگل کا ہی ہمیں شیپ دیکھنے کو مل رہا تھا اور اس کو جیسے اس نے توڑا ہے تو یہ دیکھیں اس کو توڑنے کے بعد شیبہ جو ہے وہ اچھا خاصا یہاں سے اس نے جو ہے وہ اپنی پرائس کو اپریشیٹ کیا ہے تو لیکن شیبہ کے اندر انٹری لینی ہے تو آپ تھوڑا سا مہتاد رہ کے انٹری لیں کیونکہ یہ جو چھوٹے کوئنز ہوتے ہیں ان کے اندر پروفٹ بھی زیادہ ہوتی اور لاؤس بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جو کوئنز بہت سا رہا جاتے ہیں اگر جو ڈپ میں جاتے ہیں تو آپ کے کافی زیادہ جو پیسے ہیں وہ ویسٹ بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر آج کی ویڈیو میں ہم بس زیادہ بیعث نہیں کریں گے مارکٹ کو لے کے USDT کی ڈومیننس جو ہے وہ تھوڑی سی ہمیں ڈاؤن دیکھنے کو ملی ہے تو اس کی وجہ سے آلٹ کوئنز کے اندر دیکھ لیں کہ آپ کو اچھا خاصا جو ہے وہ اپریسیشن دیکھنے کو ملائے جیسے جیسے یہ نیچے آتی جائے گی ڈومیننس تو ویسے ویسے ہمیں جو آلٹ کوئنز ہیں وہ اچھے خاصے اوپر جاتے ہو نظر آئیں گے ٹھیک ہے اس چیز کے اوپر بھی آپ نے گوھر کرنا ہے اور باقی بی ٹی سی کی جو ڈومیننس ہے وہ بھی ہمیں تھوڑی سی پہلے سے ڈاؤن دیکھنے کو ملیا اور بی ٹی سی کی ڈومیننس جو ہے وہ پنتالیس اشاریہ پانچ کے اوپر چلی گئی تھی تقریبا اب جو ہے وہ فورٹی فور کے اوپر آگئی ہے تو بہت ایک اچھا سائن ہے کہ بی ٹی سی کی ڈومیننس تھوڑی سی نیچے گرے گی تو آلٹ کوئنز جو ہیں وہ پمپ کریں گے بہت سارے لوگوں کے پیسے فزے ہوئے ہیں آلٹ کوئنز کے اندر اچھا ٹی آر ایکس کے اندر اگر آپ نے انٹری لیے ہے تو اچھی خاصی پروفٹ اگر آپ کو مل رہی ہے تو جہاں سے آپ ایکسٹ کر جائیں اس کا جو کوئن لانچو ہے اس کی ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی مارکٹ کے اندر یو ایس ڈیڈی کے اندر ڈیڈی کی وجہ سے یو ایس ڈیڈی جو کوئن ہے اس کے ساتھ بھی لونہ والا جو ہے وہ سسٹم چل سکتا ہے تو اس کے ڈر سے لوگ یہاں سے ایکسٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے جو لوگ مارکٹ کو سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آگی ہوگی کہ لونہ جو ہے وہ یو ایس ڈی کی وجہ سے گر ہے تو یہ یو ایس ڈیڈی کی وجہ سے بھی گر سکتا ہے ابھی انہوں نے تیس پرسنٹ آئی تھنگ جو ہے یا بیس پرسنٹ آئی تھنگ انہوں نے انٹریڈیس کروایا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ مارک اپ دیں گے یو ایس ڈیڈی کے اندر اگر آپ سٹیکنگ کے اوپر لگاتے ہیں تو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کا یہ سسٹم چلے گا زیادہ دیر کے لیے تو آپ ٹی آر ایکس کے اندر اگر پروفٹ میں آئیں تو جلدی سے اپنا ایکزٹ جو ہے وہ اچھا خاصا اگر آپ کو پروفٹ ملے تو وہاں سے آپ ایکزٹ لیں اور سٹاپ لاؤس کے بینا ٹریڈ نہ لیں بالکل بھی ٹھیک ہے تو خیر آج کی ویڈیو میں فیلال اتنے ہی ملتے ہیں نیکس ٹیڈیو میں چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ